موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم لیکچر نمبر فور پڑھیں گے تھیری آف آٹومیٹا کا میرا نام ڈاکٹر معصوم عالم ہے میں فرسٹ آف آل آپ کو تھوڑا سا پچھلے جو تین لیکچرز ہم نے ریکارڈ کروائے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا عزیز طلبہ ہم نے کل پہلے سٹارٹ کیا تھیری آف آٹومیٹا کی ڈیفنیشن سے آف آٹومیٹا کیا جیسا کہ پروگرامنگ لائنگویجز ہیں وہ بنتی ہیں تو اس کے پیچھے جو انڈرلائنگ تھیری ہے جو بلڈنگ بلوکس ہیں وہ تھیری آف آٹومیٹا نے پروائیٹ کیے ہیں انہ sammaframes سہجی جتری ہے کہ اس سبجیکٹ اس سلف ایکٹنگ اس کے اندر جو کنسٹرکٹز ڈیفائن کیے جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے کنسٹرکٹز ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کوئی خاص انپٹ دیتے ہیں اور وہ اس خاص انپٹ پر ایک خاص طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں عزیز طلبہ جیسے آپ نے کل دیکھا کہ ہم نے کسی بھی لینگویج کو ڈیفائن کرنے کے لئے سب سے پہلے اس کے main constructs define کیے جو لینگویجز ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں informal لینگویجز ہوتی ہیں اور formal لینگویجز ہوتی ہیں ہم زیادہ تر focus جو ہے وہ formal لینگویجز پہ کریں گے اس subject کے اندر اس کے علاوہ اس subject کے اندر formal لینگویجز کے بیسک کانسٹرکٹس کو سٹڈی ہم نے کیا جیسے فار اگزامپل الفیبیٹس الفیبیٹس کو سگما سے ڈینوڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے ایمٹی سٹرنگ یا نل سٹرنگ کو دیکھا ایمٹی سٹرنگ کو لیمڈا سے رپیزنٹ کیا جاتا ہے اور یہ خاص قسم کی سٹرنگ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بھی ایلیمنٹس نہیں ہوتے کوئی بھی سیمبلز اس کے اندر موجود نہیں ہوتے اس کے علاوہ ہم نے پلس آپریشن کلینے سٹار کلوجر دیکھا کلینے وہ فیمس لوجشن ہے جن کو اٹریبیوٹ کرنے کے لیے کلینے سٹار کلوجر ان کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اور یہ سگما سٹار کو رپیزنٹ کرتا ہے سگما سٹار سے مراد وہ تمام کمبینیشن آف سٹرنگز ہیں جو کہ ایکچولی آپ کے کسی بھی الفیبیٹس سے مل کے بن سکتی ہیں صرف فرق پلس آپریشن اور سگما سٹار میں یہ ہوتا ہے کہ سگما سٹار میں آپ کے پاس نل سٹرنگ ہوتی ہے جبکہ پلس آپریشن جو ہے اس میں نل سٹرنگ نہیں ہوتی کل ہم نے انتہائی ڈیٹیل سے دینیل ایک کوہن کی کتاب سے کافی کوئیزز کو سالف کرنے کی کوشش کی ان کے سلویشنز پروائیڈ کرنے کی کوشش کی امید ہے آپ نے خود بھی ان کے سلویشنز کو دیکھا ہوگا اور وہ سلویشنز جو کہ ہم نے نہیں کیے وہ آپ خود سے ٹرائی کریں گے لیکچر نمبر ٹو کے اندر پھر ہم نے اسی لینگویج کے مزید حصوں کو دیکھا مثال کے طور پہ پیلنڈروم کی لینگویج کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے پیلنڈروم جو ہے وہ ایک خاص قسم کی لینگویج ہے جس میں سٹرنگز ڈیفائن کی جاتی ہیں اس کے علاوہ عزیز طلبہ ہم نے پلس آپریشن کو دیکھا پیلنڈروم کی لیندھ کیسے فارم کی جاتی ہے یا پیلنڈروم کیسے ایون اور آرڈ لیندھ کا فارم کیا جاتا ہے ایون لیندھ کے لیے ہم نے دیکھا کہ آپ کو پہلے سٹرنگ کو لکھنا ہوتا ہے اور پھر آپ اسی کا ریورس لکھ دیتے ہیں عزیز طلبہ یہاں پہ ہم نے ایک بہت امپورٹن پوائنٹ نوٹ کیا کہ اگر کسی بھی الفیبیٹ کے اندر ایک سے زیادہ سیمبلز ہوں مثال کے طور پہ سگمہ اس ایکول ٹو اے بی تو اس کا مطلب اے بی کومہ اے لیٹس اے اگر ہے تو اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر اس وقت آپ کے سامنے سگمہ ہے اے بی کومہ اے تو یہاں پہ میں نے آپ کو ایک امپورٹن پوائنٹ بتایا اور وہ یہ ہے کہ یہ اے بی جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک سیمبل ہے یہ دو سیمبل نہیں ہیں جب بھی اگر آپ اے بی کر کے اور اے بی کی لیندھ معلوم کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کے پاس ایک آئے کی دو نہیں آئیں تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اسی طریقے سے اگر آپ اے بی کا ریورس لینا چاہیں تو یہاں پہ لیٹسے آپ کے پاس سٹرنگ ہے اے بی ہے اگر آپ اے بی ہے ریورس لینا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اے اور بی کا ریورس تو عزیز طلبہ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو آپ کے پاس ریورس آئے گی وہ اے بی ہوگی اگر آپ اس کو کسی طرح سے بھی بی اے کرنا چاہیں مثال کے طور پہ تو وہ بی اے جو ہے یہ آنسر غلط ہے اس کا ریورس اے بی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پیلنڈرام کی لینگویج میں سٹرنگز ہوتی ہیں وہ بھی ایکچولی لینگویج آف سگما میں انکلوڈڈ ہوتی ہیں دیکھئے اگر سگما ا bomberso a اے گھوں eux آئے پکور اے گھوں اور اس کی سیگ hands سے آپ جتنی بھی سٹرنگز بناتے ہیں جو کہ سگما سٹار سے آپ ریفرgrade کرتے ہیں یا سگما پلس سے ریپرزین کرتے ہیں سگما سٹار سے ریپرزین کریں گے تو اس کے اندر نل سٹرنگ نہیں ہوگی یری اگر آپ اسی سٹرنگز میں پیلنڈرامز کو رپریزنٹ کرتے ہیں تو پیلنڈرامز کوئی ایسی لینگویج نہیں آ رہی آپ کے پاس جو کہ سگما کے الفیبیٹس کو وائلیٹ کرتی ہو بلکہ پیلنڈرامز سے آپ کے پاس ایک ایسی لینگویج آئے گی جو کہ سگما میں انکلوڈڈ ہوگی تو پیلنڈرامز کو اس لحاظ سے عزیز طلبہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ پیلنڈرامز سے جو لینگویج آتی ہے وہ بھی ایکچولی آپ کی سگما میں انک سگما ایس ایکول ٹو اے بی کومہ اے اگر ایس اے بی کے برابر ہے اس کی لیندھ اے ون ہے تو اگر آپ اس کو ریورس کر لیں تب بھی اے بی ہی آئے گا بی اے اگر آپ اس کا لکھیں گے تو وہ آپ دیکھیں تو وہ سگما کو ہی وائلیٹ کر رہا ہے سگما کے اندر بی اے کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے اے بی ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال لکھنا ہے کہ پورے کے پورے سمبل کو ریورس میں لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریورس آرڈر میں لکھتے ہیں سپوز کریں اگر آپ کے پاس ایک سٹرنگ ہے میں بتاتا ہوں لیٹس اے آپ کے پاس ایک سٹرنگ ہے ایس ایس ایکول ٹو اے بی اے اے اب اگر آپ اس کا ریورس لکھنا چاہتے ہیں ایس کا تو وہ آپ کے پاس عزیز طلبہ آ جاتی ہے اے اے اور پھر اس کے بعد بی اے نہیں بلکہ اے بی اب اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ اے اے اور پھر اس کے بعد اے بی آپ کے پاس آ جاتا ہے تو عزیز طلبہ اس لحاظ سے اس چیز کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے الفی بیٹس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کنفیوجن سے بچنے کے لیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے آپ الفی بیٹس جب ڈیفائن کریں گے تو سیم نیم کے الفی بیٹس اگر وہ سٹارڈ ہوتے ہیں تو پھر ان کو آوائیڈ کرنا چاہیے اسی طرح سے پلس آپریشن اور جو سگما ہے اس سے ہمارے پاس جو لینگویجز جنریٹ ہوتی ہیں وہ انفینٹ ہوتی ہیں لیکن ہر ورڈ کی لینٹھ جو ہے وہ ہمارے پاس فینٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ عزیز طلبہ جب ہم ان تمام لینگویجز کو ڈیفائن کرنے لگتے ہیں تو کل ہم نے جیسے کہ پڑا کہ ہمارے پاس فور ویز ہیں ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے پاس ڈیسکرپٹیو ڈیفینیشن سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ریکرسیف سے کر سکتے ہیں ریگولر ایکسپریشن کے تھرو کر سکتے ہیں اور فینٹ آٹومیٹا کے تھرو کر سکتے ہیں پریویس جو لیکچرز ہیں ویہب آلیڈی سٹڈیڈ دیٹھ ہاو تو ڈیفائن آ لینگویجز تھرو ڈیسکرپٹیو میتھڈ آج ہم سٹارٹ کریں گے ویڈ دا ہیلپ آف ریکرسیف میتھڈ اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد ہم آج دیکھیں گے کہ ریگولر ایکسپریشن کے تھرو جو ہے وہ کسی لینگویجز کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے تو آئیے آج کا لیکچرز سٹارٹ کرتے ہیں ریکرسیف وی سے لینگویجز کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے ریکرسیف دیفینیشن is fundamentally a three step process we specify some basic objects in the set basic objects ہم ڈیفائن کرتے ہیں sets کے اندر and then those basic objects must be finite مطلب آپ جب کسی set کے اندر کوئی basic objects ڈیفائن کر رہے ہیں تو وہ infinite نہیں ہونے چاہیے آپ ان میں سے پہلے دو یا کوئی بھی دو elements ڈیفائن کرتے ہیں یا دو سے زیادہ لیکن وہ finite ہوتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں کچھ rules لکھتے ہیں ان دو elements کے بارے میں یا ایک element کے بارے میں دوسرے step میں ہم ان basic rules کو مزید enhance کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ for example اگر پہلا اور دوسرا element rule one کی مدد سے اس طرح بن سکتا ہے تو تیسرا اور چوتھا element کس طرح بنے گا یہ ہم بتاتے ہیں second step کے اندر rule two میں بتاتے ہیں اور تیسرا rule میں we declare a statement that without the above mentioned two rules یعنی کہ rule one and rule two it is not possible to form this language why this is called recursive way چونکہ آپ rule one اور rule two کو ایک دوسرے کے ساتھ helping انداز میں use کرتے ہیں اور بار بار use کرتے ہیں rule two میں rule one کو use کرتے ہیں rule one میں rule two کو use کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو set کے اندر مزید elements ہوتے ہیں ان کو بھی define کرنے کے لیے you need to define you need to use the rule one and rule two آئیے عزیز طلبہ تھوڑا سا کچھ examples کے ذریعے دیکھتے ہیں ایک بڑی simple سی language ہے integer کی آپ دیکھ چکے ہیں کہ integer کی language میں آپ کے پاس کونکون سے elements موجود ہوتے ہیں suppose کریں آپ کے پاس integer کی اگر language ہے جس کو میں i سے represent کر رہا ہوں تو اس کے اندر zero ہے one ہے two ہے three ہے اس طرح بھی آپ جا سکتے ہیں اور اس طرح minus one ہے minus two ہے minus three ہے backdoor direction میں بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں سے integer کی language کو دیکھ چکے اور اس set کو آپ دیکھ چکے اب یہاں پہ ہم rule one کو کیسے define کر رہے ہیں integer کی language کے لئے ہم کہتے ہیں one is an integer ہم نے ایک basic element اس کے اندر سے اٹھایا اور وہ ہے one ہم نے کہا one is an integer یہ rule one ہو گیا ہمارا اب rule two کی طرف آئیے rule two کہتا ہے اگر x جو کہ کوئی بھی انٹیجر ہو سکتا ہے if x is an integer condition ہے if اگر x is an integer then x plus one and x minus one are also an integer یعنی اگر x انٹیجر ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ one add کر دیں یا آپ اس سے one subtract کر دیں وہ دونوں عزیز طلبہ انٹیجر ہی ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی بھی string جو ہے جو میں نے بتایا آپ کو پچھلی سلائیڈ میں کہ final statement آپ دیتے ہیں declaration دیتے ہیں کہ ان دو rules کے علاوہ کوئی اور rule جو ہے وہ exist نہیں کرتا یا ان دو rules کے علاوہ language of integer جو ہے وہ exist نہیں کرتی یا اس کو نہیں بنایا جا سکتا no string except those constructed in above are allowed to be in integer دیکھئے اب for example اگر one integer ہے اور میں x plus one کے ساتھ x کی جگہ one لکھ دوں تو two ہو جائے گا اس طرح two بھی انٹیجر ہو جائے گا اگر one کی جگہ x کی جگہ one دوبارہ لکھ دوں x minus one میں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کے پاس zero آ جائے گا تھوڑا سا دیکھئے یہاں پہ let's say آپ کے پاس x is equal to one ہے تو x plus one equation کا مطلب ہو جائے گا one plus one اور answer آپ کے پاس آ جائے گا two اسی طریقے سے اگر x2 ہے تو پھر آپ کے پاس answer آ جائے گا two plus one three تو increment ہو رہا ہے ایک ایک نمبر جو ہے اس کو مزید one by one جو ہے وہ increment کیا جا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس ہے x minus one تو یہ basic لیے آپ کے پاس one minus one سے zero آ جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ zero minus one کریں تو آپ کے پاس minus one آ جائے گا تو اندازہ یہ ہوا عزیز طلبہ کہ آپ نے ان دو rules کو اس طرح سے use کرنا ہے recursive way میں use کرنا ہے one اور another use کرنا ہے جس سے کہ آپ integer set کے تمام elements کے بارے میں جان سکیں although کہ دونوں integer set جو ہے وہ infinite ہے لیکن ایک element جاننے کی وجہ سے آپ rules کو apply کرتے ہوئے دوسرے element کو جان سکیں گے اگر x is an integer then x plus one and x minus one are also an integer یہ آپ کا supporting rule ہے جبکہ basic آپ کا rule جو ہے one is an integer تو ہمیں پتا چلا کہ one integer ہے اس کے بعد دوسرے rule سے ہمیں پتا چلا اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اگر کوئی ایک ایسی language ہے جو کہ start different letter سے کرتی ہو اور end different letter پہ کرتی ہو یہاں پہ یہ چیز mind میں رکھئے کہ آپ کے پاس sigma میں اس وقت a b ہے یعنی کہ آپ کی language کے اندر allowed symbols جو ہیں وہ دو ہیں a ہے اور b ہے مزید confusion سے بچنے کے لیے جہاں پہ بھی a b کی language بنائیں گے وہاں پہ یہ لکھنا ہم ضروری نہیں سمجھیں گے اس course کے اندر کہ sigma is equal to a comma b ہے لیکن اگر کہیں پہ language different ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ sigma is equal to a b c کر دیتے ہیں اب جی ہم sigma different لیکن آپ اس کے لئے یہ سوچ سکتے ہیں کہ defined over sigma is equal to a b تو اگر نہ ہو یہاں پہ تو question میں لکھا ہوا ہے لیکن اگر نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا defining the language l of string beginning and ending in different letters defined over sigma is equal to a rule one سب سے پہلے جو basic elements ہیں اس language کے a اور b یہ دو basic elements ہیں جیسے میں نے بتایا عزیز طلبہ recursive way میں آپ set کے basic elements کو define کرتے ہیں تو ہم نے کہا ab اور b یہ دونوں language کے اندر موجود ہیں اور یہ fact ہے اگر آپ sigma is equal to a b سے سٹار لے لیں تو آپ دیکھیں گے null string کے بعد پہلا element آپ کے پاس a آتا ہے دوسرا element آپ رہی 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 اور a پہ end ہو رہی ہو تو یہ بھی also l میں ہیں یہ دونوں جو languages ہیں تو یہ basically اس کے اندر موجود ہیں where s belong to sigma star عزیز طلبہ integer کے بعد جو language ہم define کرنے جا رہے ہیں وہ بیٹی انٹرسٹنگ language ہے اس سے آپ کو کافی points clear ہوں کہ کس طرح سے کسی بھی descriptive definition کی language کو آپ recursive way کے rules میں define کروگے دیکھئے یہاں پہ لکھا ہے defining the language l consisting of strings which begin and end in different letters کل ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی language کو ہم کیسے define کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ languages جو کہ sigma is equal to a b پہ defined ہیں اس کے علاوہ a سے start ہوگی اس کی string تو b پہ end ہوگی اور اگر b سے start ہوگی تو a پہ end ہوگی عزیز پہ one جو ہے وہ basic element ہے integer language کا اس سے اگلے rule میں ہم نے لکھا x plus one is an integer یعنی one کو ہم نے add کر لیا x کے اندر اور کہا کہ اس operation کو perform کرنے کے بعد جو next element آئے گا وہ بھی integer ہوگا پھر ہم نے x minus one کیا تو عزیز کیا وہ بھی ایک integer ہوگا اب آپ کو یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بہت important چیز ہے کہ آپ نے basic rule کو use کیا دوبارہ سے rule two کے اندر اور پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے rule میں ایک declarative statement دی اور اس statement میں آپ نے کہا rule one اور rule two language بنا سکیں یہاں بھی عزیز طلبہ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک language کو بنانے کے لیے ایک سے زیادہ طریقے exist کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آج ہم دیکھیں گے کہ آپ پیلن روم کو ریکرسیو سے دو طریقوں سے دیفائن کر سکتے ہیں یعنی پہلے کے لئے بھی rule one اور rule two دیفائن کر سکتے ہیں method one سے اور دوسرے method سے بھی rule one اور two define کر سکتے ہیں اس وجہ سے یہ جو تیسری statement لکھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں rules کو use کر کے یہ language define کی کے علاوہ عزیز طلبہ ایک اور point جو آپ کے لئے understand کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ sigma is equal to a b جہاں پہ بھی ہم alphabets کو define کریں a b کے لئے تو وہاں پہ اکثر آپ دیکھیں گے جیسے پچھلے ہم نے example میں کہیں پہ بھی sigma is equal to اس کے اندر اس کے اندر ہم نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ sigma is equal to a b لے رہے ہیں لیکن جہاں پہ ہم تیسرا کریکٹر لیتے ہیں a b c تو وہاں exceptional case کے طور پہ پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں اس وجہ سے اس چیز کا بتانا بھی ضروری نہیں ہے تو اب دوبارہ آتے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ a b اور b a جو ہے وہ اس language میں exist کرتی ہے مدب یہ دو basic elements ہیں a سے start ہوگا تو b پہ end ہوگا b سے start ہوگا تو a پہ end ہوگا اگلا rule define کیا کہ اگر a سے start ہو رہا ہے اور b پہ end ہو رہا ہے اور اگر b سے start ہو رہا ہے اور a سے end ہو رہا ہے جبکہ s جو ہے وہ belong کرتا ہے sigma star کو عزیز طلبہ یہاں پہ آپ بہت زیادہ وہ کریں یہ sigma star ہے یعنی s کو belong کر کیا جا رہا ہے sigma star سے اس کا مطلب یہ ہے کہ sigma star میں وہ تمام strings آ جائیں گی جس میں null بھی included ہے اور اس کے علاوہ مزید جتنی بھی combinations آپ کی بنتی ہیں وہ ساری کے ساری included ہیں مثال کے طور پہ a b آ جائے گا b b آ جائے a b b b a b and so on and so forth یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو s belong to یہ کرتا ہے اب اس rule کی مدد سے آپ یہ بنائیے یہ والی string for example a سے start ہوئی s ہے and b ہے اگر ہم s کو null character لے لیتے ہیں تو یہ ہو جائے a null character b جو کہ بن جائے گی a b تو یہ rule one سے پتا ہے کہ یہ والی string جو ہے یہ اس language میں exist کرتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم کرنا چاہتا ہوں a s اور b اب میں جب یہاں پہ null character کی جگہ a لے لیتا ہوں اب یہ start a سے کر رہی ہے b پہ end کر رہی ہے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ a a b جو ہے وہ بھی اس language میں exist کرتی ہے اسی طریقے سے آپ مزید بھی strings بنا سکتے اب تیسرا جو rule define ہے عزیز طلبہ اس میں بتا گیا ہے کہ no string except those constructed and above are allowed to be in اور کوئی بھی string جو ہیں اس language کے اندر ان دو rules کے علاوہ نہیں بنائی جا سکتی لیکن کوئی اور طریقہ ضرور exist کر سکتا ہے جس سے اس language کو recursive definition کے through define کیا جا سکے آئیے تھوڑا سا مزید جو ہے وہ دیکھتے ہیں فیکٹوریل کی example کو دیکھتے ہیں فیکٹوریل آپ کو پتا ہے ایک ایسی language ہے جس کے اندر اس element سے نیچے جو positive numbers ہیں ان کو آپ اس میں multiply کرنے سے آپ کے پاس اس خاص نمبر کا فیکٹوریل حاصل ہو جاتا ہے 3 کا فیکٹوریل جو ہو گا وہ 3 into 2 into 1 سے آپ کے پاس آجائے گا یعنی کہ 6 4 کا جو فیکٹوریل ہو گا 4 into 3 into 1 سے آپ کے پاس حاصل ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کے پاس 4 کا فیکٹوریل جو ہے وہ 24 ہو جائے گا عزیز طلبہ اب ہم رول 1 میں دیکھتے ہیں تو جو basic element ہے اس کا وہ ہے کہ 0 کا فیکٹوریل ہمیشہ 1 ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ بھی ہے اور 0 کا فیکٹوریل 1 ہے تو اس کا مطلب 1 جو ہے وہ فیکٹوریل لینگویج کے اندر exist کرتا ہے دوسرے نمبر پہ پھر فارمولا دیا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی نمبر کا فیکٹوریل لینے کے لیے اس نمبر کا فیکٹوریل برابر ہوگا نمبر into نمبر مائنس 1 کا فیکٹوریل عزیز طلبہ یہاں پہ اگزیمپل کے طور میں آپ کو بتاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 3 کا فیکٹوریل ہے تو اس فارمولے کے مطابق وہ 3 into 3 minus 1 کے فیکٹوریل کے برابر ہوگا پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ 3 minus 1 سے آپ کے پاس 2 آ جائے گا جو کے برابر ہو جائے گا آپ کے پاس 2 کا فیکٹوریل جو ہوگا وہ 2 into 2 minus 1 کے فیکٹوریل کے برابر ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ 2 into 1 کا فیکٹوریل لے لیں گے اور آپ کے پاس 3 into 2 into 1 into 0 کا فیکٹوریل آ جائے گا عزیز طور پہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو آپ نے 2 minus 1 کیا یہ بائی رول 2 کیا کیونکہ رول 2 میں آپ کو پتا ہے کہ n into n minus 1 کا فیکٹوریل کا مطلب کیا ہے یعنی اگر آپ نے n کا فیکٹوریل اور یہاں پہ آپ نے رول 1 کو اپلائی کیا یہ رول 1 ہے آپ کے پاس 0 کا فیکٹوریل جو ہے وہ آپ کے پاس 1 ہوتا ہے یہ 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 پہ ڈیفائن کیا گیا عزیز طلبہ آپ نے دیکھا کس طرح recursive way سے ہم کسی بھی element کے بارے میں جو کسی language میں exist کرتا ہے اس کے بارے میں ہم بتاتے جا رہے ہیں کہ وہ number جو ہے وہ کس طرح سے actually ان rules میں آپ define کریں گے ان rules کے through اس number کو define کریں جیسے کہ 3 کا فیکٹوریل آپ نے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا ہم نے کس طرح سے rule 2 کو دو رف پاس actually آجاتا ہے 3 into 2 into 1 into 0 کا جو فیکٹوریل ہے وہ بائی رول 1 آپ کو پتا چلا کہ وہ بھی 1 ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس آنسر آجاتا ہے 6 تو یہ آپ نے rule 2 اور 1 کو متعدد بار اپلائی کیا ایک دوسرے کے ساتھ کمبینیشن میں اپلائی کیا رکر سے و میں استعمال کیا اور اس کے بعد آپ بتا پائے کہ 3 فیکٹوریل 6 آتا ہے عزیز طلبہ آئیے ایک اور اگزیمپل کرتے ہیں اور اس اگزیمپل میں جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پچھلی دو اگزیمپل میں بتایا انٹیجر کی اگزیمپل دیفرن اور اب پی ایون کی اگزیمپل پی ایون سے مراد ہے پوزیٹیو ایون نمبر کی اگزیمپل اس میں دو طریقوں سے آپ کو بتایا گیا خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہم مختلف رولز ڈیفائن کریں گے رول ون رول ٹو رول تھری اس کو میتھرڈ ون سے بھی ڈیفائن کریں گے اور رول ون رول ٹو اور رول تھری کو میتھر ٹو سے بھی ڈیفائن کریں گے تو آپ پتا چلے گا کہ ایک لینگویج کو متعدد طریقوں سے رکرسف وے میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے پی ایون سے مراد ہوتی ہے پوزیٹیو ایون نمبر وہ تمام نمبر جس کے اندر پوزیٹیو نمبر اگزیسٹ کرتے ہیں اس طرح مائنس ٹو جو ہے وہ بھی ایون نمبر ہے مائنس فور جو ہے وہ بھی ایون نمبر ہے لیکن وہ پوزیٹیو ایون نہیں ہے تو آئیئے پوزیٹیو ایون نمبر کو دیکھتے ہیں پوزیٹیو ایون پوزیٹیو that are evenly divisible by 2 اور پی ایون is the set of all 2 n where n is equal to 1 2 3 تو پی ایون is defined by these three rules پہلا رول کہتا ہے عزیز طلبہ that 2 is in پی ایون 2 جو ہے وہ پی ایون ہے پوزیٹیو ایون ہے if x is پی ایون then so is x plus 2 اگر x ایون ہے تو اس کے ساتھ 2 کو ایڈ گر دیا جائے تب بھی وہ پوزیٹیو ایون نمبر ہی نیا آئے گا the only element in the p even are those that can be produced by the above mentioned two rules جو دو rules ہیں ان کے علاوہ باقی p even numbers generate نہیں کیا جا سکتے آئیے اس کو دیکھیں how to apply this rule in a recursive fashion suppose ہمیں quiz میں کہا جاتا ہے کہ 12 کو approve کریں کہ یہ p even ہے لیکن آپ اوپر والے تمام rules کو recursive definition کے مطابق use کریں 2 isn't even by rule 1 2 جو ہے وہ positive even ہے by rule 1 یہ ہمیں پتہ ہے 2 plus 2 یعنی x plus 2 جو ہے اس سے ہمارے پاس 4 آجائے گا یہ بھی rule 2 ہے پھر اس کے ساتھ 2 add کریں یہ rule 2 ہے x plus 2 پھر کریں 8 آجائے گا یہ positive even ہے 8 plus 2 کریں 10 تو یہ positive even ہے اور آخر میں عزیز طلبہ 10 plus 2 is equal to 12 یہ بھی rule 2 سے ہوا تو آپ نے دیکھا آپ نے ریکرس میں اس وقت تک rules کو apply کیا جب تک کہ آپ نے یہ proof نہیں کر اور آپ سے counter میں پوچھا جاتا کہ آپ یہ proof کر کے بتائیں کہ کیسے یہ positive even نہیں ہے تو آپ اس صورت میں بھی 2 لیتے اس کے ساتھ مزید 2 add 4 آجاتا 6 آتا 10 12 14 آجاتا 14 آجاتا تو آپ اس میں لکھتے کہ 12 کے 14 آگیا ہے اور 13 اس میں missing ہے تو بائے رول 1 اور 2 رول 3 کی declarative statement میں ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ اگر ان دو رولز کے علاوہ ان دو رولز کو اپلائے کرنے کے بعد بھی ایک نمبر پروو نہیں ہوتا تو اس لینگویج میں اگزسٹ نہیں کرے گا اس وجہ سے کہ 12 کے بعد ہمارے پاس 14 میتھل نمبر 2 اب ہم تھوڑا سائز کو مزید اس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں میں جیسے آپ سے کہ ایک لینگویج کو آپ دو طریقوں سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں دو مختلف رکرس میتھل اس کے لئے ڈیفائن کر سکتے پہلا رول کہتا ہے کہ 2 is in پوزیٹیویون نمبر تو x پلس y is in p 1 تو x اور پلس کر دیا جائے اس کو y کے ساتھ تو وہ بھی آپ کے پاس ایک پوزیٹیو even نمبر ہی آئے گا no number is in p 1 unless it can be produced by rule 1 and rule 2 rule 1 اور rule 2 کے علاوہ نہیں بن سکتے مطلب رول 1 اور 2 کو in conjunction use کرنا پڑے گا اکٹھا use کرنا ہوگا تب ہی جا کے آپ کے پاس rule 1 اور rule 2 اس طرح سے define ہوگے اب آپ دیکھیں how to show that 12 is in p 1 12 2 is in p 1 by rule 1 2 plus 2 is equal to 4 is p 1 by rule 2 یہ آپ x b اور y b x اگر آپ کے پاس 2 ہے اور y بھی آپ کے پاس 2 ہے x plus y دونوں جو ہیں اس سے جو نئے element آئے گا rule 2 کے مطابق وہ positive even number ہوگا 4 plus 4 جو ہوگا وہ positive even ہوگا اور 4 plus 8 جو ہوگا وہ positive even ہوگا اور اس طرح سے عزیز طلبہ اس سے آگے جو example ہم دیکھنا جا رہے ہیں وہ example ہے palindrome کی آپ جانتے ہیں palindrome اس language میں کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر وہ تمام strings exist کرتی ہیں جو کے جن کا start اور جن کا end وہ ایک ہی اس پہ ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس string کو reverse کر لیں تو آپ کے پاس وہ string دوبارہ آجاتی ہے alphabet ہمارے پاس a, b ہے descriptive way میں اس کو define کیا گیا ہے w such that w is equal to reverse of w w یعنی w reverse of w برابر ہیں اور پھر example بھی بتائی گئی ہے sigma کے null string اس میں included یا other words اگر آپ a کو reverse کریں تو a پہ ہی آ رہے ہیں b کو reverse کریں تو b آتا ہے double a double b and so on and so forth recursive definition for palan drum is as follows عزیز طلبہ سب سے پہلے تو ہم نے define کیا کہ a اور b palan drum ہیں اس language کو دیکھ کے آپ اس کے پہلے basic elements ہم نے define کی a اور b جو ہے وہ palan drum ہے پھر آپ نے لکھا کہ اگر w جو ہے وہ palan drum میں ہے تو پھر a w a b palan drum ہے اور b w b b palan drum عزیز طلبہ w palan drum ہے w مثال کے طور پہ آپ کے پاس b a b ہے میں یہاں پہ example میں آپ کو بتاتا ہوں کہ b جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ b w جو ہے وہ b a b ہے اب اس رول کے مطابق اگر b a b کے شروع میں a b a b لگا دیا جائے یا b a b کے شروع اور آخر میں ہمارے پاس b لگا دیا جائے تو b a b اور شروع اور آخر میں b لگا دیا جائے رول ڈو کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی جو سٹرنگ بنے گی وہ بھی پیلنڈروم ہوگی اب اب آپ دیکھیں ہم اس کو سٹارٹ سے لیتے ہیں اس کو ریورس کرتے ہیں تو a b a b a یہ ہم نے پہلی والی سٹرنگ کو ریورس کیا اور اس طرح دوسری والی سٹرنگ کو جب ہم ریورس کریں گے تو عزیز طلبہ ہمارے پاس آ جاتا ہے b b a b b تو یہ بھی وہی سٹرنگ دوبارہ آ جاتی تو ان دو سٹرنگ کے علاوہ اس رول میں لکھا ہے ان دونوں کو کنجنکشن میں کٹھا یوز کرنے کے بعد آپ کے پاس جو سٹرنگ آئیں گی وہ پیلن ڈرام ہوں گی اور ان دو رول کو کٹھے یوز کر کے آپ پیلن ڈرام کی لینگویج کو ڈیفائن کر سکتے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا عزیز طلبہ اس کے بعد دوسرے طریقے سے بھی دیکھتے ہیں پیلن ڈرام کو کیسے دیفائن کیا جا سکتا ہے دوسرے طریقے سے آپ پیلن ڈرام کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے اس کے بارے میں آپ کو میں یہ اسائیمنٹ کے طور پہ دے رہا ہوں کہ آپ ایسے دو رولز ڈیفائن کریں جس میں کہ A W A اور B W B کے علاوہ بھی کوئی طریقہ یوز کیا گیا ہو اور اس میں آپ پیلن ڈرام کو ڈیفائن کر سکیں عزیز طلبہ اس چیز کا بھی ان کوئیسٹن کے اندر آپ کو ریکرسی لی ان رولز کو نہ صرف لکھنا ہوگا بلکہ اپلائے بھی کرنا ہوگا اور ان کو اپلائے کرنے کے بعد آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ایک چلی آپ نے ان ریکرسی ڈیفینیشن کو کیسے فارم کرنا ہے اور اس میں مختلف لینگویجز کو کیسے ڈیفین کرنا ہے عزیز طلبہ جیسے کہ ہم نے پیلنڈروم کے بارے میں پڑھا کہ ای ڈی 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 دوبارہ اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے یہ کانسپٹ بٹ آل سٹرنگ آر نوٹ ورڈ یہ ہم پہلے لیکچر کے اندر اس بات کے بارے میں آگاہی حاصل کر چکے ہیں اب میں آپ کو اس سے آگے لیے چلتا ہوں اور وہ ہے ریگولر ایکسپریشنز عزیز طلبہ یہ ون آف دی موسٹ اپلائیڈ طریقہ ہے کسی بھی لینگویج کو ڈیفائن کرنے کا آج کل انٹرنیٹ کے اوپر بہت سی ایسی لینگویج ہیں جو کہ ریگولر ایکسپریشن کے لیے بقاعدہ آپ لائیبریریز فرمم کرتی ہیں آپ ریگولر ایکسپریشن کو یوز کرتے ہوئے ان سے مختلف قسم کی لینگویج جنریٹ کر سکتے ہیں اور یہ طریقہ جو ہے یہ کافی حد تک نافذ العمل ہے جاوا میں سی پلس پلس میں اور بہت سی لینگویج میں اس کی لائیبریریز آفیلیبل ہیں یہاں یہ بتاتا چلو کہ ہم دو طریقے پڑھ چکے ہیں ہم کسی لینگویج کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور ریکرسیو وے میں ہم اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں یہ دو طریقے ہم آل لیڈی پڑھ چکے ہیں اب جو تیسرا طریقہ اس طلبہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ریگولر ایکسپریشن ریگولر ایکسپریشن is one of the most common means of ڈیفائن a language it actually provides a concise matching of strings concise سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ریگولر ایکسپریشن لکھ کے اس سے پوری لینگویج کو ڈیفائن کر سکتے کہ اس لینگویج کے اندر کتنی number of infinite strings آ سکتی ہیں عزیز طلبہ ریگولر ایکسپریشن کی اہمیت کا آپ کو اندازہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب آپ سگم میں a b define کر ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں ایسی لینگویج سگم سے بنانا چاہتا ہوں جو کہ a سے start ہو b پہ end ہو b سے start ہو اور a میں end ہو عزیز طلبہ اس کی descriptive definition کیا ہوگی descriptive definition ہوگی that it start and end in different letters of sigma that is they start in a and then ends at b and if they starts at b it ends in a عزیز طلبہ اب اگر آپ سے as a computer programmer یہ کہا جائے کہ آپ وہ تمام strings اس طرح سے define کریں لینگویج کے اندر آپ کہیں کہ a b ب اس کے اندر آئے گی b a b b b b b b a a a b b b اس کے اندر آئے گی اب یہ کتنی strings آپ define کریں گے مثال کے طور پہ ہم نے اس میں define کیا کہ sigma is equal to ہمارے پاس ہے a b اور rule ہمارے پاس یہ کہتا ہے descriptive میں کہ جو بھی words ہوں گے language وہ different letters میں ہوں گے اب میں language define کرنا چاہتا ہوں تو اس میں a b 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 آئے گا اور اس طرح سے عزیز طلب a b a b b آئے گا a پہ start ہوا b paint ہوا a پہ start ہوا b paste ہوا آپ کو پتا ہے کہ یہ language infinite ہے اور as a computer programmer اگر آپ اس portion پہ focus کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں بنا پائیں گے کیونکہ کوئی ایک ایسا concise method چاہیے کہ جو ہم computer کو دیں اور وہ خود سے ایک infinite language کو recognize کر سکے تو وہ طریقہ عزیز طلبہ جو computer میں نافذ العمل ہے جو computer میں اس وقت use ہو رہا ہے اس کو regular expression کہا جاتا ہے regular expression کو آپ اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں تو یہ آپ کو ایک ایسا concise طریقہ بتاتا ہے کہ جس کی مدد سے آپ actually اس میں مختلف جو infinite languages ہیں ان کو squeeze کر کے ایک string ان کی بنا لیتے ہیں اور اس string یا regular expression کی مدد سے computer ایک infinite language کو generate بھی کر سکتا ہے ایک infinite language کو recognize بھی کر The concept is associated with the clean formalism of regular sets introduced in 1950 1950 میں جو logician ہے clean closure انہوں نے regular sets کا طریقہ introduced کیا اور اسی سے اس concept کو associated کیا جاتا ہے جو regular expression کو بنانے کے لیے operators use ہوں گے عزیز طلبہ مجھے تھوڑی سی آپ کی زیادہ concentration اب چاہیے وہ یہ following ہے useful operators used in the regular expression are as follows star is equal to star on more more i no string included نہیں ہوتی میں آپ کو آگے چل کے اس چیز کے بارے میں ضرور بتاؤں گا کہ اس star میں کوئی فرق نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر ایک regular expression لکھا ہے کہ a star تو عزیز طلبہ اس regular expression کا مطلب ہے کہ zero are more اگر آپ یہاں لے لیں تو آپ کے پاس automatically کیا آجائے گی null string آجائے گی اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ actually جو clean closure آپ نے کیا ہے اس میں جو star آپ use کرتے ہیں اور جو star آپ regular expression میں use کرتے ہیں ان میں کوئی خاص فرق موجود نہیں ہے اسی طریقے سے اگر ہوگا اس کو ہم کہیں گے ایک اے ضرور ہوگا one or more اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ elements ہوں گے اے اور یہ pipe کا جو sign آپ کو use نظر آرہ ہے اس کو regular expression میں use کیا جائے گا for or کے لیے یعنی کہ a اور b عزیز طلبہ اس کے علاوہ ایک اور operator جو نافذ العمل ہے جو کہ use ہوتا ہے pipe sign بھی use ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو اگلی example میں آپ ایک symbol use کریں گے جو اس کے علاوہ use ہوتا ہے اور کو represent کرنے کے لیے وہ a plus b اس کا بھی مطلب ہوگا a اور b دیکھئے اس plus کو آپ confuse مت کیجئے گا اس سے پہلے جو ہم نے لکھا a تو وہ plus power میں تھا یہاں پہ exponential اس کا مطلب تھا کہ zero r more جبکہ ہم a plus b یہاں لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے a اور b ان دونوں میں فرق ہے یہاں a plus کا مطلب ہے a ایک دفعہ یا ایک سے زیادہ تو ایک سے زیادہ infinite times ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آپ اس طرح سے وہ language کر سکتے ہیں اور یہاں پہ a plus b کا مطلب ہر گز a plus یعنی کہ one or more times a اور p نہیں ہیں بلکہ اگر اس کو لکھا جائے a plus b تو پھر اس کا مطلب وہی ہوگا کہ ایک دفعہ a یا ایک سے زیادہ دفعہ a تو ایک دفعہ ہم نے a لکھا اور پھر اس کے فوراً بعد ایک دفعہ b آئے گا یہ یا even اس سے a b بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اور a a a آپ اس وہ confusion ہے جو میں آپ کو clear کرنا چاہ رہا تھا before we go deep into the regular expression مزید define کیا گیا ہے a اور b whole star آپ نے بالکل صحیح guess کیا کہ یہاں پہ بھی ہم plus operation کو define کر سکتے ہیں میں اس کی اور b کو ہم لے سکتے ہیں zero r more times اب اس کا مطلب اگر آپ اس کو interpret کریں تو آپ a اور b first of all آپ a b میں سے کوئی لے لیں let's say آپ نے a لیا پھر b کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ a لیا b کو چھوڑ دیں اور zero اور more times تو پھر دوبارہ کو اور b میں سے دوبارہ select کریں تو آپ let's say کہہ دیتے ہیں b پھر آپ دوبارہ آتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں a پھر آپ دوبارہ آتے ہیں پھر آپ a a اس طرح سے آپ کے پاس ایک infinite language آسکتی ہے اس کو interpret کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے یہاں پہ آپ لکھتے ہیں a plus b whole star تو آپ یہاں پہ even null string بھی لکھ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ zero بھی ہے یعنی کہ zero are more times zero are more times آپ اس چیز کو enhance کر سکتے ہیں zero are more times کی مدد سے آپ کوئی بھی string بنا سکتے ہیں عزیز طلبہ اس کے بعد جو اگلا operator ہے a plus b whole plus اب یہ plus آپ دوبارہ دیکھ لیں a اور b whole plus سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس power میں use ہوا ہے اب میں اس expression کی بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کے سامنے let's say آپ لکھتے ہیں a plus b whole plus یا a اور b whole plus اس کا مطلب ہے one or more times تو ہم ایک دفعہ ہمارے لیے a یا b میں سے لینا کوئی بھی ضروری ہے اس کا answer b بھی ہو سکتا ہے اس کا answer a بھی ہو سکتا ہے اور اس کا answer multiple a اور b سے بنی ہوئی کوئی بھی سٹرنگ ہو سکتی ہے لیکن ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر جو null string ہے وہ کبھی بھی اس کے اندر نہیں آئیں گی یہ allowed نہیں ہے تو عزیز طربہ اس چیز کا خیال لکھنا آپ کے لیے ضروری ہے اگلی جو ہے وہ a اور b star اب اس دفعہ whole star یا whole plus موجود نہیں ہے بلکہ اس دفعہ a ہے یا b star ہے یعنی کہ a اور b اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو a ہے یا b zero or more times ہے اسی طریقے سے عزیز طلبہ یہاں پہ a اور b whole star ہے اور اس کے بعد c are null ہے یعنی کہ a اور b میں سے آپ کوئی بھی string لے سکتے ہیں zero or more times یعنی zero بھی کر سکتے ہیں اور c اور null میں سے صرف ایک دفعہ آپ کریں کیوں نہ star یوز ہوا ہے whole اور whole star یوز ہوا ہے تو zero or more times ہے تو آپ وہاں پہ c یا اس میں سے کوئی string represent کر سکتے عزیز طلبہ اب اس کے بعد ہم regular expressions کی مختلف examples کو کریں ہم یہاں پہ سب سے پہلے جو سوال ہے اس کو دیکھئے construct a regular expression for all words in which a appears tripled if at all اگر a آتا ہو تو triple form میں آئے گا triple a آئے گا اس کے علاوہ a نہیں this means that every clumps of a contains three three a ہوں گے یا چھے ہوں گے یا نو ہوں گے یا بارہ ہوں گے یا اس طرح تین کے فرق سے چلیں گے سارے کے سارے عزیز ظلبہ اس کا regular expression آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہے اس میں سے میں آپ کے لئے صرف ایک جو ہے وہ solve کروں گا اور یہاں پہ ہم اس کو solve کرتے ہیں آپ کے پاس a a a plus b اور whole star بتایا یہ گیا ہے کہ a جو ہے وہ تین اس میں آنا چاہیے a a اور a اب جب آپ اس کو define کرتے ہیں عزیز طلبہ تو آپ یہاں پہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 3 a آئیں گے اگر آپ اس کو پڑھیں سب سے پہلے بلکہ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو لکھیں کہ آپ اس کی descriptive definition کیا ہے تب آپ کو سمجھ جائے گی یہ لکھا ہوا ہے کہ a a a or b یہ پورا set ہے zero or zero are more times یعنی یہ پورا set آپ zero or more times loop چلا سکتے ہیں اب آپ لیتے ہیں for example a a or a b اگر آپ decide کرتے ہیں zero times تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس نہ جائے گا اگر آپ decide کرتے ہیں کہ more times میں جاتے ہیں تو اگر ایک دفعہ لیتے ہیں تو پھر آپ یہ لے سکتے ہیں یا یہ لے سکتے تو پہلی دفعہ میں let's say آپ a a a a لے لیتے ہیں دوسری دفعہ میں b لیتے ہیں تیسری دفعہ میں a a a a لیتے ہیں پھر اس کے اوپر more times ہے یعنی دوبارہ بھی آسکتے ہیں تو آپ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں b چوتھی دفعہ میں آپ a a a لیتے ہیں پھر آپ دوبارہ a a a لیتے ہیں اور b لیتے ہیں a core string اس کی define کرتے ہیں پھر آپ لکھتے ہیں a a a b اور پھر آپ دوبارہ a a a لیتے ہیں تو اس سے یہ condition ثابت ہو جاتی ہے اس میں آپ دیکھیں تو اس میں تو یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آئیں اس میں آپ دیکھیں تو a کی تعداد تین ہے اس میں آپ دیکھیں تو a آتا ہی نہیں ہے اس میں دیکھیں تو a کی تعداد تین ہے اس میں دیکھیں تو چھے ہیں اس میں آپ دیکھیں پھر چھے ہیں اس طرح اگر آپ آگے a کو repeat کریں تو اس میں نائمز بھی آسکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کا یہ question solve ہو جاتا ہے عزیز طلبہ اس regular expression کی مدد سے آپ کو ایک اور چیز بھی بتائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی regular expression کو لکھتے ہوئے ایک ہی language کے لیے دو مختلف regular expressions بھی لکھ سکتے ہیں دیکھئے یہاں پہ اس کا clear indication بتایا گیا ہے آپ دیکھئے آپ کے پاس ایک language ہے b plus a a اور a اور یہاں پہ star ہے تو اگر regular expression a a a plus b star whole star ہے یا b plus a a a ہے اب یہ دو مختلف regular expressions ہیں یہ regular expression number one ہے اور regular expression number two ہے یہ عزیز طلبہ they generate the same language اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ regular expressions exist کر سکتے ہیں same language generate کرنے کے لئے آئیے تیسرے کو دیکھتے ہیں تیسرا ہمارے پاس یہ regular expression ہے جس میں a a اور a آتا ہے star اور b star ہے اور whole star بھی ہے اس کو evaluate کرنے کے لئے آپ دیکھئے گا a a a zero or more times تو یہ یہ پہ loop ہے b کا چونکہ star ہے اس وجہ سے zero or more times اس کو آگے رکھا جا سکتا ہے یا avoid کیا جا سکتا ہے اور اس طرح آپ کے پاس star ہے تو آپ یہ پہ بھی اسے star کر کے zero or more times جو ہے وہ کر سکتے اس طرح آپ b کو پہلے لکھ کر سکتے ہیں اور a star کو بعد میں کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ اس کو دوبارہ سے repeat کر سکتے ہیں عزیز طلبہ یہاں پہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ سب سے پہلے regular expression کو کس طرح سے interpret کریں گے پہلا step regular expression بنانے کا ہے یہ کہ آپ پہلے یہ سیکھیں گے کہ آپ نے regular expression ایک بنا ہوا regular expression ہے اس کو پڑھنا کیسے ہے اگر آپ اس کو interpret کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلے step میں آپ چھوٹے چھوٹے اگر آپ regular expression اس سے پہلے اس کی جانکاری نہیں ہے آگئی آپ کی موجود نہیں ہے تو پھر آپ پہلے تو ان regular expressions کو بنائیں اس sense میں کہ پہلے ان کو پڑھنا سیکھیں جیسے کہ ہم نے اس regular expression کو لیا یہ پہلے سے بنا بنایا تھا ہمارے سامنے ہم نے نہیں بنایا ہم نے اس کو پہلے سیکھا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے جب ایک دفعہ ہم اس کو کہنا سیکھ رہے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہاں جو question میں requirement ہے وہ یہ regular expression فلفل کر رہا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو مزید ہو کرنا سیکھا آئیے اگلی example دیکھتے ہیں construct a regular expression for all words that contain at least one of the strings s1 s2 s3 or s4 again عزیز طلب آپ کے سامنے ایک example دی گئی ہے اور اس example کے طرح آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے s1 plus s2 plus s3 plus s4 جو کہ strings ہیں ان کو represent کرنا ہے regular expression کی مدد سے دیکھ اس کو interpret کرتے آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک اور یہ اس کا regular expression ہے کہا گیا ہے کہ at least one of the strings جو ہے وہ ہونی چاہیئے s1 ہونی چاہیے یا s2 یا s3 یا s4 تو اس s1 کو لکھنے s4 لوں گا تو اگر میں s2 لے لیتا ہوں اور اس کے بعد s1 r s2 s3 s4 میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے تو یہاں پہ چونکہ star ہے تو پہلے میں null سے start کرتا ہوں اس کے ساتھ null لے لیتا ہوں اس کا مطلب ہے صرف s2 تو one of the strings صرف بھی آسکتا ہے اور s4 بھی آسکتا ہے یعنی کہ ہم نے اس والے part کو basically null کر دیا جب ہم آگے دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ s1 ہم نے لیا اب ہم اس کو null نہیں کرتے اب ہم s1 لے لیتے ہیں تو s1 s1 بھی آ جائے گا s1 s2 بھی آسکتا so on and so forth جو ہے strings بنا سکتے ہیں عزیز طلبہ اس میں پھر آپ نے دیکھا میں نے توجہ اس چیز پہ نہیں دی کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ regular expression بنائیں گے کیسے لیکن سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک بنائے regular expression سے کام کرنا سکھایا اب اگر آپ ان تمام example کو گیا ہے تو اس کا regular expression میں کیسے بناوں گا عزیز طلبہ یہاں پہ ہمارا آج کا lecture number 4 جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے lecture number 4 میں ہم نے آج recursive way سے languages کو define کرنے کو انتہائی باریکی سے دیکھا ہم نے recursive way کی examples کو نہ صرف define کیا بلکہ ان آپ کس طرح سے مختلف languages میں اس کو define کر سکتے ہیں تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ ہم نے regular expression پڑے اور ہم نے یہ دیکھا کہ regular expression وہ نافذ العمل طریقہ ہے وہ applied طریقہ ہے جو کہ computer science میں use ہوتا ہے اس وقت بہت سی languages اس کو use کرتی ہیں اس کی libraries available computer آپ کے لئے infinite language generate بھی کر سکتا ہے اور کسی infinite language کو recognize بھی کر سکتا ہے یہ recognition والا جو part ہے یہ انتہائی زیادہ important part ہے basic building block ہے جو کے جا کے آگے بہت سی fields of computer science میں use ہوتی ہیں مطلب computer کو اس چیز کی آگہی ہم دیتے ریگولر expression ان تمام fields میں جس میں کمپیوٹر کو recognition کے لئے use کیا جاتا ہے ایک basic building block ہے اور جیسے کہ میں نے آپ بتایا تھا کہ یہ theory of automata کا main constituent element ہے جو باقی بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے عزیز طلبہ پھر اس کے بعد ہم ریگولر expression کی example کو دیکھا ریگولر expression کی example میں ہم نے چیز کو understand کیا کہ کیسے یہ تمام languages جو ہیں ان کا regular expression بنایا جا سکتا ہے اور آپ کے لئے میری advice یہی تھی کہ پہلے آپ بنے بنائے regular expressions کو understand کریں interpret کریں اور پھر اس کے بعد ان کو مزید کریں Thank this is end of lecture number four and i will see you in lecture number five thank you very much